نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا آئی ایس پیس ایس اکیڈمی میں اور ویزن آئی ایس کی جو ہم لوگ ٹیسٹ گریج کی سرنکلا چلا رہے ہیں اس میں یہ چوتھا ٹیسٹ ہے تو چلی سٹارٹ کریں اس سے پہلے کہ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے دیکھیں یہاں پہ پہلا کوششن کہہ رہا ہے کہ میتھین ہائیڈریٹ کے سندر میں نم لکھت میں سے کون سے کتھن سہی ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں برف کی ایک پنجرے نمہ جالک سرچنا ہے جس میں میتھین ویدیمان ہوتے ہیں پھر دوسرا ہے کہ یہاں نم نتاپمان ایوم اچھ داب میں استحت ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر لکھا ہے تیسرا کہ یہاں اتری کناڑا اور روس کے استھائی تسار میں نکٹ ورتنی چھےپوں میں پایا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر تینوں ہی کتھن سہی ہیں نیس قویشن دیکھیں گے دو نمبر کوششن کہہ رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کن عدیوگک چھتروں یا پردیسوں کو پرمک عدیوگک پردیس کے روپ میں ورگیت کیا گیا ہے تو دیکھیں دلی گروگرام دلی میرٹ پریاغ راج وانرسی میرجاپور چھتر اور آپ کا ہو جائے گا اتری مالا بار تو دیکھیں یہ آپ کا پرمک عدیوگک چھتر نہیں ہے اتری مالا بار بلکہ یا لگ عدیوگک چھتر ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو پرمک عدیوگک پردیس یا چھتر ہیں وہاں آٹھ ہیں اور لگ عدیوگک چھتر جو ہیں وہاں تیرہ ہیں تو آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہے آپ کا چار میں کی کولم اور تیرونند پورم چھتر دیکھیں اس کا جو صحیح آنسر ہوگا دو کبھا ہوگا کیول ایک اور چار اتری مالا بار اور پریار آگ مرجاپور جو ہے یہ ہیں آپ کے لگ عدیوگک چھتر نیس دیکھیں گے اتیات ویاسی یا محنت کا شکامگار نملکھت میں سے کس گتیویدھی سے جڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں تیرہ کا تین کا ہو جائے گا آپ کا دیتیک چھتر سے یا دیتیک گتیویدھی سے آپشن بی نملکھت پھر چار میں کہہ رہا کہ بھومدھی ریکھی پردیسوں کی بستیوں کے سندر میں نملکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے پہلا ہے کہ بھومدھی ریکھی پردیسوں میں بیدوین پیگمی تتھا ارنگ اصلی جنجاتیاں نیواش کرتی ہیں پھر دوسرا ہے کہ ادھکانس آدم لوگ شکار اون سنگرہ کرتا کے روپ میں رہتے ہیں تو دیکھیں چار کا کیول ہو جائے گا آپشن بھی یہاں پر سہی نیچ دیکھیں گے پانچ میں کہہ رہا ہے کہ نملکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے پہلا ہے کہ بھورے کوئلے کا اپیوگ واش بددت ارجہ اتپادن میں ایندھن کے روپ میں کیا جاتا ہے پھر دوسرا کہہ رہا ہے کہ بیٹومینس کوئلے میں سبھی پرکار کے کوئلوں کی اپیکشہ اشدھیاں سب سے کم تثہ کاربن کی ماترہ سب سے ادھک ہوتی ہے تو پانچ کا ہو جائے گا کیول یہاں پر پہلا ہی قطن صحیح ہے آپشن سی نیچ دیکھیں گے چھے میں کہہ رہا ہے کہ نملکھت دی گئی استحتیوں میں سے کون سی استحتیاں گیہوں کی اچھی فصل کے لیے آدھر استحتیاں نہیں ہیں دیکھیں یہاں پر نہیں پر ویسے دھیان دیجئے گا تو لکھا ہے کہ اس کے لیے پچھتر سے سو سینٹی میٹر ورسہ کی اوشکتہ ہوتی ہے ہلکی دومٹ مردہ پھر پریپکوتہ عوضی کے دوران سیت ریتو کا تاپمان دس ڈگری سے پندرہ اور گریش مردو کا تاپمان اکیس سے چھبیس ہونا چاہیے تو دیکھیں چھبیس کا یہاں پر کیول پہلا ہی قطن صحیح ہے آپشن سی اور باقی قطن گلت ہے نیکس دیکھیں گے ساتھ میں لکھا ہے کہ نم لکھت یگموں پر ویچار کیجئے تو یہاں پر ہے کہ پرمک بندرگاہ اور آپ کا دیش لکھا ہوا ہے تو ہیمبر کے سامنے ہے آپ کا جرمنی اور اس کے بعد ہے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے تو آپ کو صحیح سمیلت نہیں ہے وہ بتانا ہے تو جو یہاں پر ہیمبر کے سامنے جرمنی تو دیکھیں جرمنی اور ہیمبر یہ آپ کا صحیح سمیلت ہے تو جہاں جہاں پر ایک ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا تو یہ سی والا آپشن ایلیمنیٹ ہو گیا اور اے والا ہو گیا اور اس کے بعد ہے انٹوورپ نیدل لینڈ بالٹی مور سنیوکتراج امریکہ اور ہوانا تو یہاں پر جو ہوانا یہ صحیح سمیلت نہیں ہے تو آپ کا ہو جائے گا آپشن ڈ دو اور چار صحیح سمیلت نہیں ہے تو ہم دیکھ لیں گے تو انٹوورپ جو ہے وہ ہے آپ کا بیلجیم میں نہ کی نیدل لینڈ میں اور آپ کا جو ہوانہ ہے وہ ہے آپ کا کیوبا میں اور اب سب جانتے ہیں کہ ہوانہ کہاں پہ ہے نیچ دیکھیں گے آٹھ میں لکھا ہے کہ چلوانسی پسو چرن کے بارے میں نملکھت میں سے کتھنوں پر ویچار کیجئے تو لکھا ہے کہ پریری چھیتر میں چلوانسی پسو چوارک لاماؤں کا لاماز کا پالن کرتے ہیں پھر دوسرا ہے کہ آرکٹیک اور اپ آرکٹیک چھیتروں میں چلوانسی پسو چوارک دوارہ پالے جانے والے سرودھگ مہاتپور پشو رینڈیر ہے تو دیکھیں یہاں پر دوسرا کتھن سہی ہے پہلا ہی کتھن گلت ہے نیچ دیکھیں گے نو میں لکھا ہے کہ وائٹ سپورٹ سنڈروم کہ سندر میں نملکیت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو پہلا کتھن ہے کہ وائٹ سپورٹ بیماری ایک دینے آدھاریت اتیادک سنکرامک ویشانو جنیت سنکرمڈ ہے یا ویشانو کیول کریٹیشی آئی کو سنکرمیت کرتا ہے پھر دوسرا ہے کہ ورطمان میں اس بیماری کے انینتریت روپ سے گھٹیت ہونے ایم اس کے پرسار کو روکنے کے لیے کوئی اپچار اپلبد نہیں دیکھیں آپ دلی کے باہر جیسے نویڈا اور گریٹر نویڈا کو بسایا گیا ہے تو یہ اپنگری چھیتر کی طرح ہے دیکھیں گے دیکھیں گیارہ میں کہہ رہا ہے کہ مہا دیپوں میں کوئیلے کے ویترنڈ کے سندر میں نملکت کتنوں پر ویچار کیجئے تو رور جو ہے یورپ کا ہے یا کہہ لیجئے کہ جرمنی کا ہے تو یہ پہلا کتن یہاں پر صحیح ہو جائے گا ٹھیک پھر سنگ رینی ہے تو سنگ رینی بھی جانتے ہیں کہ آپ ایسیا کا ہے اور آپ کا بھارت میں ہے اور سانتا سانتا کٹرینہ یہ ہے سانتا کٹرینہ ہو جائے گا آپ اور آپ سانتا کٹرینہ یہاں پر اتر امریکہ ہو جائے دیکھئے آپ کا تیسرا غلط ہے تو یہاں پر ہو جائے گا اور وینکی جو ہے آپ کا افریقہ میں تو آپ شن ہو جائے گا یہاں پر بی ایک دو چار دیکھیں گے یہاں پر ایک پیرامیڈ دیا ہوا ہے اور آپ کو بتانا ہے آیو لنگ جن سانکھیا پیرامیڈ کے سندر میں نم لکھت گراف پر ویچار کیجئے یہاں نم لکھت میں سے کس کی جن سانکھیا جن نان کی کو نروپیت کرتا ہے یہاں پر لکھا ہے سومیالیا ایتھوپیا جاپان اور پاکستان یہ آپ اپشن درد دونوں نم نم کیونکہ جاپان میں جو living standard بہت ہائی ہے اور لوگ پڑھے لکھے ہیں سکشت ہیں تو جن مردیو درد لگ بھگ شون کے برابر ہے چلے تیرہ میں کہہ رہا ہے کہ نم لکھت یوگم پر ویچار کی آئیو لنگ پرم پیرامیڈ اور نیروپیت جن سن خیات تو ورط وسترط آدھار والا تیرہ پیرامیڈ تو یہ ہو جائے گا وستار ہوتی جن سن خیات تو یہاں پر کیول پہلا ہی کثن سہی ہے باقی سارے کثن یہاں پر غلط ہیں چودہ میں لکھا ہے کہ ایکجم بینک کے سندر میں نم لکھت کثنوں پر ویچار کیجئے لکھا ہے کہ اسے بھارتی ریجر بینک ادھنیم 1934 کے تحت اسطح پیر دوسرا کہہ یہاں کیول بھارت میں نریاتکوں اور آیتکوں کو رن پردان کرتا ہے تو دیکھیں چودہ کا ڈ ہو جائے گا یہاں پر دونوں ہی کثن آس دیکھیں گے لکھا ہے کہ نملکت میں سے کون سے پرواسن کے لئے پرتکرش کارک ہیں تو پرواسن کے لئے جو پش فیکٹر ہم دیکھ لیں گے کیا چیزیں پش کرتی ہیں انسان کو کسی اسطحان سے دوسری جگہ بسنے کے لئے تو یہاں پر ہو جائے پرتکول جلوائیو پرکتک وپدائیں تثہ مہاماریاں کام کے بہتر اوسر اور شانتی اور اسطحیت دیکھیں یہاں پر جو پش فیکٹر ہے وہ ہے آپ پہلا اور دوسرا باقی پل فیکٹر ہے سولہ میں کہہ رہا کہ نملکت کتھنوں پر ویچار کیجئے کالا ہانڈی اور سنبھل پور اس کھنیج ایس کے پر پھر لکھا یہ لیٹ چٹانو سے سمبھد ہے جو بستط روپ سے پر بھارت کے پتھاری چھتر اتھو پر پر تین کہہ رہا کہ یہ دھرا سل ایک کھنیج نہیں بلکی ایک چٹان ہے جو موکھے روپ سے ہائیٹریٹ سے نرمیت ہے تو دیکھیں یہاں پر کہہ کہ دیکھیں سترہ میں کہہ رہا کہ بھارتی ریل کی مہات پور اپ لب دیوں میں سے ایک ورث 1998 میں کونکر ریلوے کا ننمان ہے یا 760 کلومیٹر لنبا ریل مارک ہمارے دیش کے مہات پور راجیوں کو جوڑتا ہے نمیلکھت میں سے کون سا راج کونکر ریلوے نیٹ ورک کا بھاگ نہیں ہے مہاراشت ہے کناٹک ہے اور گوہ ہے یہاں پر تمیل ناڈو نہیں ہے اپشن ڈی ہو گئے 18 پہلا ہے کہ فیری پتن ویسے روپ سے چھوٹی دوریوں کو تیع کرتے ہوئے جلی چھتروں کے آرپائ ڈاگ تتھا یادتریوں کے پریواہن سے سمبندی ہے پھر لکھا ہے کہ نو پتن ایسے پتن ہوتے جن کا کیول سامرک مہت ہوتا ہے یہ بھی قتن صحیح ہے پھر لکھا ہے کہ لنگ راج مندر کے سمبند میں نملک قتن پر ویچار کی جی تو پہلا ہے بھگوان سیوکو سمرپیت ہے پھر دوسرا ہے کہ کلنگ شائلی کی اسطھاپت کلا کا ایک اتکر ادھارن ہے تو نو کا ہو جائے گا ات تتھر بھی دونوں ہی سہی ہیں نیچ دیکھیں گے بیس میں کہہ رہا ہے دیس میں بھوم اپی یوگ میں پریورتن کے کارن نملکت میں سکن سمرگ کو بھوم یوگ کے انترگت چھتر فل میں درج کی گئی ہے تو یہاں پر ہو جائے گا بھومی اس کو ہم الیمنیٹ کر سکتے ہیں اور چارہ گھا کے اندر کا چھے تفل اور پرتی بھومی دیکھیں اگر ہم تین کو الیمنیٹ کر لے جاتے ہیں دیکھتے ہم کیا پر رابط ہوتا ہے اور آپ دیکھئے کہ اگر ہم تین کو الیمنیٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی گیا اور یہ کیجئے تو لکھا ہے کہ یا سکل بوئے گئے چھیتر اور نیول بوئے گئے چھیتر کا انپاد ہے پھر دوسرا کہہ رہا ہے کہ ید ہم سیمیت بھومی میں سے اتپادن بھڑھانے کیلئے پردیوگی کو پرینیو جت کرتے ہیں تو سرم کی کافی مانگ بڑھ جاتی ہے تو کثن صحیح ہے تو یہاں پر ایک اور شہتر پل میں اچ اوپ تو دیکھیں یہاں پر ہو جائے گا آپ کا option ڈی نیچ دیکھیں گے تیس میں کہ نیمل خیط میں سے کن ادھیوگوں کا بھار حراس والے کچھے مال پر آدھارت ادھیوگ کے روپ میں ورگی کرت کیا جاتا ہے تو دیکھیں ہے کہ لہو اون سوالے کچھے مال پر آدھارت ہے تو یہاں پر ہو جائے گا ایک دو اور تین یہ آنسر ہے اور باقی یہ غلط ہے 24 میں لکھا ہے کہ جن سانکھ کی سنکرون سدھانت کے سندر میں نملکھت کتنوں پر ویچار کیجئے لکھا کہ اس کا اپیو کسی چھیتر کی دوسرا کرے کہ یہ دو چڑھنوں میں سانکرمڑ کی سنکرمڑ کرتا ہے 24 کا ہو جائے گا آپ کا option c ایک اور دو کتھن صحیح ہیں پر دیکھیں کہ 25 میں کہ رہا ہے کہ حال ہی میں آرث ماملوں کی منتری منڈل سمیت تین ورث 2014 تک سبھی سرکاری یوجناؤں میں پوشٹک چاول کے وطرن کو منجوری دی ہے اس اندر میں نمل کتھنوں پر ویچار کی پہلا کتھن ہے کہ سرکاری یوجناؤں میں وطرن ہے تو چاول کے پوشٹک کرن کی پوری لگت سرکار وہن کے دوارہ وہن کی جائے گی پھر دوسرا ہے بھارت میں چاول کو عام طور پر آئیوڈین کے ساتھ پوشٹ کرت کیا جاتا ہے یہ ہو جائے گا یہ ویٹائمین اے کے ساتھ کیا جاتا ہے نہ کہ آئیوڈین کے ساتھ دوسرا قطن غلط ہو جائے گا یہاں پر ہم لوگ 26 نمبر دیکھیں گے 26 نمبر کہہ کہ اس پرکار کے ادیوگ بھاری ادیوگ ہوتے ہیں جو پرائہ کوئلا چھیتر کے پاس استhit ہوتے ہیں اور دھات پرگلن بھاری انجننگ رسائن وی نمبر یا وستر اتبادن میں سنلگ ہوتے ہیں پر یک پر ادیوگ کا سروت ورنن ہے تو دیکھیں یہاں پر ہو جائے گا چمنی والے ادیوگ تو اس میں جو آکار ہوتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں اور یہ لگو مدھیم اور کسی ادیوگ کے روپ میں ورگت کیا جاتا ہے اس طرح چمنی والے ادیوگ کو نیچ دیکھیں گے ستائیس نمبر ستائیس میں کہہ رہا ہے کہ چاول کی کھیتی کے سندر میں نمکت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو پہلا ہے کہ مرن ی کالی مردہ جس میں جل سنچت رہ سکتا ہے چاول کے لئے آدرز ہوتی ہے اس کے بعد ہے کہ اس کے لئے سو سینٹی میٹر سے ادھک ورسہ کے ساتھ مدھیم تاپمان اور اچ آدرتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے پھر تیسرا کہہ ٹھائیس میں کہہ رہا نیم لکھت کتھنوں میں سے کون سا حال ہی میں سم چاروں میں رہی پائزن پل سٹریٹجی کا ورنن کرتا ہے تو پائزن پل سٹریٹجی جو ہے وہ ہے آپ کا آپسن سی یا کسی کمپنی میں موضودہ سیر دھارکوں کو چھوٹ پر اترکت ویچار کیجئے پہلا ہے کہ سب سے لمبا ریل مارگ سہی ہے اور دوسرا ہے کہ روس کے ماسکو سے جاپان کے ٹوکیو تک جاتا ہے تو گلت ہے یا روس کے سینٹ پیٹر برگ سے لے اور روس میں ہی بلاڈی سٹوک تک جاتا ہے دیکھیں یہا پہلا پہلا جو اپسن ہے وہ صحیح ہے دوسرا یہاں پر غلط ہے تیس میں کہہ رہا ہے کہ دچھڑ افریقہ کا سب سے بڑا اسپات اتپادک دیس ہے پھر دوسرا کہہ رہا ہے کہ لورن میں یوروپ کا سب سے بڑا لہ ایس بھنڈار اسطیت ہے دیکھئے دوسرا کتھن صحیح ہے پہلا کتھن غلط ہے نیچ دیکھیں گے اکتیس میں کہہ رہا ہے بھو مد ساگری کرسی کے سمبند میں نمیلکت کتھن پر ویچار کیجئے پہلا کتھن ہے کہ یہاں اتیا دھک وانجی کرسی ہے پھر لکھا ہے کہ یہاں مد ساگری چھتر میں پرجلی تھے انگور کی کھیتی بھو مد ساگری کرسی کی ویچی سب کو معلوم ہے کہ سردی کے موسم میں فل اور سبجیاں اگھائی جاتی ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا ایک تین اور چار آپشن ڈی نیکس دیکھیں گے 32 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ نمیلکت میں سے کون سی ویچی سی ویبھن پرکار کے گرامیڑ بستی پرتی روپوں کی ہے تن نگروں کے آس پاس وکاس کا ورطا پرتی روپ پھر جہاں کئی سڑکیں ملتی ہیں وہاں تارے کے آکار کا پرتی روپ وکسط ہوتا ہے جھیلوں کے آس پاس آیت روپ وکسط ہوتا ہے تو 32 کا ہو ویچار کی جی ٹرک رسی دور اس ثد بجاروں کے لیے بڑے پیمانے پر ایک یا ایک سے ادھک سبجیوں کی فصل اگانا پھر لکھا ہے کہ کار کھانا رسی اس میں ونیرمیت پشو آہار ایوام پسو چی قصہ دیکھ بھال کے ساتھ گو سالاؤں اور بڑوں بڑوں میں پسو پالن ویسی روپ سے کککٹ پالن اور مویشی پالن کیا جاتا ہے پھر لکھا ہے کہ مصریت کسی ایک ہی سمی ویبھین فصل اگانے پر سامان بل دیتا ہے تو دیکھئے تینتیس کا ہو جائے گا ایک اور دو کثن سائی ہیں باقی کثن غلط ہیں چلی چونتیس نمبر دیکھیں گے لکھا ہے نمکھت نگروں پر ویچار کیجئے پہلا ہے کہ بھبنیشور پٹنا وانت سی جائپور کوٹا سوڑیم چطربھرج کے انترگت آنے والے راشتی راجمار نیٹور بھارت کے اوپر یک میں سے کون سے پرمک شہروں سے ہو کر گجرے گا تو دیکھیں یہ ایک تین اور چار نیکس پیٹس میں کہہ رہا کہ نمکھت میں سے کس دیش میں ویشو کا سب سے بڑا شیل گیس بھنڈار ہے تو وہ ہے آپ کا اوپسن چین اے اوپسن چین میں اس کے بعد چھتیس میں کی نمکھت یگموں پر ویچار کیجئے اس تھانتریت گرسی اور آپ کا راج تو یہاں پر ہم دیکھیں گے پلام پاملو مڑی پور میں ویور مدھ پردیس میں کروہ جھار خند میں اور پینڈ آندھ پردیس میں تو یہاں پر اوپشن دی تینوں ہی صحیح سمیلیت ہیں تو یہاں آپ کا انفرمیٹیو کوششن تھا تو آپ اس کو دیکھ لیے اس کو چاہتے ایک چھوٹی سی بک میں لکھ لیجئے ریوائز کرنے کے لیے پھر سیتیس میں کہہ رہا کہ انفرس کوئلے کے سندر میں نمیخیت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو یہاں انپرکار کے کوئلے کی تلنا میں کٹھور اور ادھک چمکدار ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے کہ کل کوئلے کا لگ بھگ پچ پس بھاگ انتر سائٹ ہے پھر تین کہہ رہا ہے پھر چھتر دچھن امریکہ میں اس تھیت ہے یہ دچھن امریکہ میں نہیں ہے تو ہم دیکھ لیں گے تو یہاں پر تیسرا ہی غلط ہے تو یہاں پر دو تو اپنے آپ ہی ایلیمنیٹ ہو جائیں گے 50 50 بچ تو یہاں پر ہوگا option c پہلا کتھن سہی ہے نیکس لکھا ہے 38 میں کی بھارت میں پرچلیت سچھائی پرنالیوں کے سندر میں نمیلکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو لکھا ہے کہ لگو پریوج ناؤ میں ستحی اور بھوم جل دونوں ہی سروت سامیل ہوتے جب بڑی اور مدھیم پریوج ناؤ میں ادھکان ستحی جل سنسادھن کا دوہن کرتی ہیں پھر دوسرا ہے کہ ڈریپ سچھائی سپری یا سوچ میں چھڑکاؤ سچھائی اور بلابر سچھائی سچھائی ویدیوں کے کنڈ سچھائی سرنی کے انتر گات آتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے پہلا کثن ہمارا option اے سہی ہے 49 میں دیکھیں گے لکھا ہے کہ آناج کرسی کی ویسیستہ کے سندر میں نملکھت میں سے کون سا کثن سہی نہیں ہے تو یہاں پر ہو جائے گا اس میں پرتی ویقت اچ اتبادن کے ساتھ پرتی اکڑ اچھ اتبادن ہوتا تو یہاں کثن غلط ہے چالیس میں سوچھند ادیوگوں کے سندر میں نملکھت کثنوں پر ویچار کیجئے تو پہلا ہے کہ یہ کافی حد تک سنگٹک پرجو پر نربھر ہوتے ہیں جنہیں کہیں بھی پرابط کیا جا سکتا سوچھند ادیوگ سمبندھی چھتر میں پردوسر پھلانے کے اتیاد یوگدان دیتے ہیں یہ ادیوگ دورست چھتروں میں استحابیت یہ جانے چاہیے فوٹ لوس انڈسٹی کی بات کہہ رہا ہے تو یہ پردوسر نہیں پھلاتے ہیں جیسے آپ کسی بھی آفیس میں بیٹھ کر تو اس میں پردوسر نہیں ہو رہا مطلب ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ نہیں کارنوں سے مگر اتنا نہیں ہوتا تو یہ ایسے ایسے دوسرا اور چوتھا تو ایسے ایسے آگیا اے دیکھیں دیکھیں تالیس میں کہہ رہا کہ ستوانیدھی سے سمردھی کارکرم کے سندر میں نملکیت قطنوں پر ویچار کیجئے تو پہلا ہے کہ پرارم کی گئی چھتری کارکرم ہے یا کیندری کارکرم ہے پھر دوسرا ہے کہ اس میں اس کا دینک ویتن بھوگی کرمچاریوں کو ساماج سرچھا لابد پراد کرنا تیہ غلط ہو جائے گا پھر لکھا ہے کہ بھارتی گنو وط پریشت اس کارکرم کا کریانون بھاگی دار ہے تو دیکھیں کہ 41 کا ہو جائے گا آپ کا option بھکی تیسرا ہی کثن صحیح ہے اور باقی کثن صحیح ہیں اور یا رہنڈی پٹری والے جو ہوتے ہیں سوانیدھی کارکرم ان کے لیے ہے جو دینک کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں 42 میں کہہ رہا ہے کہ نملکت میں سے کون سے کارک کسی ویسے سستان کے جن سنکھ گھنت میں وردھی کا کارن ہے تو دیکھئے آرثک اوسر بلکل صحیح بات ہے کہ اگر کہیں آرثک اوسر جانا ہے تو لوگ اس طرف جاتے ہیں جیسے مالی جی اتر پردیس کے لوگ نویڈا میں اور گاؤں میں اور ڈلی کے اس پاس آرثک اوسر کی تلاس میں پہنچ جاتے ہیں پھر اپجاؤ مردہ جیسے کسان لوگ ہیں تو اپجاؤ مردہ کی تلاس میں کہیں پہ بس جاتے ہیں اور ات پرواس نہیں ہوگا یہاں پر اپشن آ جائے گا آپ کے پاس ڈ نیکس دیکھیں گے 43 میں کہہ رہا ہے کہ اب رکھ کے سندر میں نملکیت کتھنوں پر ویچار کی جیئے تو پہلا کتھن ہے کہ بھارت کے اتبادن میں بھارت کا لگ بھگ ایک ادھکار ہے جو وش کے کل اتبادن کے آدھے سے ادھک بھاگ کا اتبادن کرتا ہے پہلا کتھن اکدم صحیح ہے اور اس کے بعد ہے بھارت کے راجستان میں ابرک کا سب سے بڑا بھنڈار ہے دوسرا کہہ دیکھ لیں گے تو تیسرا کہہ رہا کہ ابرک میں پرتیستہ کٹھوڑتا لوچ سیلتا اور پاردرشتہ کا ایک انوٹھا سیوجن ہے اور اس لئے اس کا مخی روپ سے الیکٹرونک اپیوگ کیا جاتا ہے تو آپسن ہو جائے گا پہلا اور تیسرا صحیح ہے اور دوسرا کتھن گلت ہے دیکھ لیں گے دوستو اور یہاں پر چوالیس نمبر چوالیس میں کہہ رہا کہ مینگنیز کے سندر میں نملکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو پہلا کتھن ہے یہاں پر کی اس کا اپیوگ ورنجک چون اور کیٹنا آسوں کو کے نرمان میں کیا جاتا ہے تو دیکھیں پہلا کتھن صحیح ہے برازیل مینگنیز آیس کا وشو میں سب سے بڑا اتھ پادک دیس ہے یہاں کتھن آپ کا غلط ہو جائے گا اور جاپان بھارت کے مینگنیز کا سب سے بڑا خریددار دیس ہے تو دیکھیں یہاں پر ہو جائے گا آپ کا option D ایک اور تین کتھن صحیح ہے 45 میں کہہ رہا کہ لہو آیس اور کوکنگ کول کے اتھرکت لہو اور اس پات ادیوگ کے لئے نملکھت میسے کون سے اپری ہار کچھے مال ہیں تو 45 نملکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو پہلا کتھن ہے کہ اس کا مخ ادیش سے اچ اتھرکت پرابط کرنے اور اتھرکت لاغت کو کم کرنے کے لئے آدھنک آگت تا اپیوگ کے مادیم سے فصل اتھرکت کرنا پھر اس کے بعد ہے کہ عام طور پر ویرل آبادی نیکس دیکھیں 47 میں کہہ رہا کہ کبھی کبھی سرکھیوں میں جے فارم سمبندی تھے تو وہ ہو جائے گا آپ کا option بھی منڈیوں میں کسانوں کی کرسی اپج کی بکری رسید سے نیکس دیکھیں 48 میں کہہ رہا یا ایک وسال پرائی دیب ہے جو یوروپ اور ایسیا مہادیب کو جوڑتا ہے یا اتر پشچی میں بلگاری کے ساتھ راج نیتی سیما ساجہ کرتا ہے ڈونٹس مرمرا ساگر اور باسپورا سندی اس دیس کو اسامان بھاگوں میں بھاجیت کرتے ہیں اوپری یوک تو پرچھے دن ملکھت میں سے کس کا ورنن کیا گیا بہت دیکھیں گے انچاس میں کہہ رہا کہ تامبے کے سندر میں نملکھت میں سے نملکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو پہلا ہے کہ بھارت اپنی آوشکت بھندہ کے ماملے میں آتم نربھر پھر دوسرا ہے کہ بھارت میں تامبے کا پرمک نچھے اوڑیسہ میں استیت ہے پھر سہی ہے پچاس نمبر میں کہہ بھارت کے سور ارجہ لچوں کے سندرم نملکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے پہلا کتھن ہے بھارت ورطمان میں استhaفت سور ارجہ چھمتہ کے ماملے میں دوسرے اسطحان پر ہے پھر دوسرا بھارت میں جوالل نہرو راشتی سور میسن کے تحت 2030 تک 300 گیگا وارٹ کی کل سنستھا پت ارجہ چھمتہ پرابط کرنے کا لچ نردھار کیا گیا ہے تو ہم دیکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس کیول دوسرا اور تیسرا قطن صحیح پہلا قطن غلط ہے اور بھارت تو لکھا ہے کہ گنہ سیتوشن گھاس چھت گھاس کے میدان تو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ گنہ جو ہے آپ کا اوشن کٹ بندی فصل ہے اور آپ کے اتر پردیس کے جو ترائی جلے ہیں آپ کا یہ کہہ لیجے کہ سیتا پور اور آپ کا لکھیم پور کھیری گولا گوکر نات اس طرف یہ گنے کی جو پیدا وار اتیاد ہوتی ہے آپ کا پششمی اتر پردیس میں مرز مجفر پور ہو گیا میرٹ ہو گیا یہاں پر سیتوشن نہیں بلکہ اوشن کٹی بندی ہے تو دیکھیں یہاں پر پہلا تو ایلیمنیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے آپ جیتون بھومد ساگری اکدم ساہی تو یہاں پر جو آپشن ہو جائے گا وہ دو اور تین آپشن بھی نیچ دیکھیں گے سویٹ کروڈ کے سندر میں نملکی کتھنوں پر بشار کیجئے تو باون میں لکھا ہے کہ اس میں سلفر نہیں ہوتا دیکھیں اس میں سلفر ہوتا ہے یہاں پر کچھ ماترہ ہوتی ہے سلفر پہلا تو کتھن یہاں پر گلت ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں ایک ایلیمنیٹ ہو گیا دو ایلیمنیٹ ہو گیا اب آپ کے پاس تین اور دو بچہ اس کے نسکرسن ہے تو کم ارجا کی آوشکتہ ہوتی تھا ایک بار نسکرسن کے اوپران اس میں کچھ گنووتتہ والے گیسولین کا اتپادن کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں اکدم صحیح ہے اور اس کے بعد سوئٹ کروڈ آئل کا اتپادک دیس ہے تو یہاں گلت ہو جائے گا دیکھیں ایراک سوئٹ کروڈ آئل کا پرمک اتپادک دیس ہے تو دیکھیں آپشن ہو جائے گا آپ کے پاس دی یہ دیکھیں گے دیکھیں ترپن میں کہہ رہا کرسی کے کول کھوڈ موڈل کے سندر نملکت کتھن پر ویچار کیجئے اس سے سامویادی دیس چین میں پرارم بھی کیا گیا دیکھیں گے یہ سہکاری اور ساموہی کرسی دونوں سے سمبندی تھے دیکھیں یہ پرنالی ہے اور یہ پورتہ سہکاری کرسی ہے تو یہ پر ہو جائے گا کوئی بھی کتھن صحیح نہیں ہے دیکھیں گے یہ آپ کے نائٹروجن کو اس ترپی کرتی تو ایسا نہیں ہے جس یہ نائٹروجن پرابط کرسکتی ہیں چلیے پشپن میں کہہ رہا ہے کہ نملکھت یگموں پر ویچار کیجئے تو کیا یگم ہے کہ جنجاتیوں کے بارے میں کہا گیا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا بیدنبی تو یہاں ایک کھانا بدوست چرواہے کی جاتی ہے تو یہ کھانا بدوست چرواہے نہیں بلکہ یہ آسٹریلیا کے مول نماز ہیں تو دیکھیں پہلا کتھن گلت ہو جائے گا تو پہلا کتھن یہاں پر ایک الیمینیٹ کا بشمین آدم سکاری اور سنگرہک ہیں تو یہ کتھن بشمین جو ہے افریقہ کے کالیہ ہاری مرسطلوں میں نماز کرنے والی جنجاتی ہے یہاں سہی ہے نیکس دیکھیں گے دیکھیں چھپن نمبر کر رہا کہ حال ہی میں سرکھی میں رہنے والے بھارتی ٹینٹ کوم یعنی کچھوے کے سندرم نملکی میں سے کون سے کتھن سہی ہے تو یہاں لکھا ہے کہ سرکشن ادنیم انیس سو بہتر کے تحت سوچی ایک سرکشت ہے پھر اور کیول والا اکثر غلط ہوتا ہے اور یہاں پر غلط ہی ہے تو تین کو eliminate کر دیں گے اور آپ کے پاس آپ گیا option D سہی ہے نیکس دیکھیں کہ 57 میں کہ نملکیت راجیوں میں سے سب سے اتری بند کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں اتر سے دچھڑ کی اور ویوستیت پھر اس کے بعد گجرات آئے گا مدی پردیس اور پھر آئے گا گجرات پھر آئے گا اوڈیسا تو option ہو جائے گا آپ کے پاس اے نیکس دیکھیں گے 58 میں کہ روپن کرسی کے سندھر میں نملکیت کتھنوں پر ویچار کیجئے پہلا کہ رہا ہے کہ اس پرکار کی کرسی سٹیپی پریری تتھ پمپاس چھتروں میں سب سے اچھی طرح سے وکسیت ہوتی ہے تو یہ کتھن گلت ہے بلکل فیڈینڈا براجیل کے بڑے کافی بھگان ہے بلکل صحیح ہے اور اس پرکار کی کرسی میں کرسی ایک ہی چھتر میں کئی روپن فصلے اگائی چھتر کے سندر میں نملکیت کتھن پر ویچار کی جت لکھا ہے کہ راشتری کرسی آیوگ 1971 نے دیس کو پندرہ کرسی جلوائیو چھتروں میں ورگیت کیا گیا تو یہ کتھن اگدم صحیح غلط ہے اور ساتھویں یوجنہ آیوگ دوارہ دیس کو بھوتک روپ سے ایوام چھتروں میں بھاجیت کیا گیا تھا نیکس دیکھیں گے ساتھ میں لکھا ہے کہ نملکیت میں سے کون سے اللہ دھاتو خنیج ہیں تو ہم لوگ دیکھ لیں گے تو یہاں پر ہو جائے گا آپ کا تام بھائی ایک دم صحیح ہے اور اس کے بعد ہے آپ کا کو بالٹ تو یہاں پر لکھا ہے ایک ساتھ میں کہ وردھی اور وکاس کے بارے میں نملکیت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو لکھا ہے کہ وردھی ایک ماتراتمک اودھار نا ہے جبکی وکاس ایک گناتمک اودھار نا ہے دوسرا ہے کہ وردھی مول ساپیش ہوتا ہے جبکی وکاس مول نرپیش ہوتا تیسرا ہے ساکاراتم وردھی ہمیسہ وکاس کی اور جاتی ہے تو ایک سٹھ کا ہو جائے گا آپ کے پاس کیول یہاں پر پہلا قطن صحیح ہے اوپشن سی نیکس دیکھیں گے بہا سٹھ میں کہ نملکیت یوگموں پر ویچار کیجئے پرموک تیل چھتر اور دیست بارگان دیکھیں جو بارگان چھتر ہے وہ آپ کا کویت میں ہے اور شگر لوف آپ جان گا ہیں کہ برازیل میں اور کاش گان ہے تو وہ آپ سعودی عرب میں نیکس دیکھیں گے لکھا ہے کہ چنہ کیشو مندر حال ہی میں سرکھیوں میں رہا تھا تو یہاں استثیت ہے تو یہاں ستھت ہے آپ کا option بھی کرنا ٹک دیکھیں گے چون سٹ میں کہ رہا کہ نمی لکھت میں سے کون سے ارجا سن سن سادھنو کو ویاؤ سائق تتھا گیر ویاؤ سائق شروط مانا جاتا ہے جوڑا کنفیوزنگ کوششن ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر 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 دیکھیں گے پانچ میں کہ روس میں است یام برگ سٹوک مین اور پورے گوئے نملکیت میں سے کس خنی جس مہت پور اس تھان ہے نیکس دیکھیں گے لکھائے نملکیت کتھنوں پر ویچار کیجئے ویشو کے آدھے سے ادھک تیل بھنڈار مدھ پور دیس میں است بھنڈار ہے گھاور کویت میں سویس تکا سب سے بڑا پارام پرک تٹورتی تیل چھتر ہے تو دیکھیں چھانچھٹ کا ہو جائے گا آپ کے پاس ایک کیول صحیح ہے یہاں پر لکھا ہے کہ سعودی عرب کے پاس سب سے زیادہ تیل بھنڈار ہے تو اگر آپ دو کو ایلیمنیٹ کر دو کے تو یہاں پر 50-50 میں لگانے کو ہو جائے گا آنسر چلیں دیکھیں گے پی ایم دکش یوجنا کے سندر میں نملکھت میں سے کون سے کتھن یا کتھنوں پر ویچار کیجئے تو سر سر میں کہہ رہا ہے کہ دوسرا سموہوں کو کیول علپ کالک آدھار پر کوشل پرشیچن کارکرم اپلبد کرائے جاتے ہیں تو صحیح بات ہے یہاں پر دوسرا کتھن کیول یہ صحیح ہے باقی یہ غلط اور پہلا بھی غلط ہے نیکس دیکھیں گے چھانچ 68 میں کہہ رہا بھارت میں کوئلے کے بھنڈار بھنڈار اور اس کے اتپادن کے سندر میں نملکھت میں کاؤن سا کتھن صحیح نہیں ہے بھارت میں کوئلہ بھو ویگیانک یوگ میں چٹان کرم گوڑوانا کرم میں پائے جاتا ہے دیکھیں گے 69 کوششن کہہ نملکھت کتھن پر ویچار کیجئے پہلا ہے کہ پریش پیٹرولیوم تیتر کال کی اوشادی چٹانوں پائے جاتا ہے پھر دوسرا کہہ رہا کہ ہیڈرولک مینف فیکچرنگ ایک ڈرلنگ ویدھی ہے جس کا اپیوک پرتویوی میں گہرائی میں سے پیٹرولیوم نکالنے کے لئے کیا جاتا ہے پھر تیسرا ہے بھارت میں کچھے تیل کے انمانت بھنڈار کا اچتام بھاگ پوروی اپ تٹی چھتروں میں اوستی تھے دیکھیں اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا ایک دو تین تین ہی صحیح ہیں ستر میں کہہ آدم نیرواہ کرسی پدھتیوں آدم نیرواہ کرسی پدھتیوں کے سندر نملکھت یکمو پر ویچار کیجئے تو لکھا کہ جھومن کرسی تدچن پوروی سیا ملپا مدھے امریکہ اور میکسکو اور لدانگ آپ کا ہو جائے آسٹریلیا اور نیو جیلینڈ دیکھیں یہاں پر جو صحیح آنسر ہوگا وہ کیول آپ کا سی والا صحیح ہے یا جھومن جو ہے اتر پور بھارت کی سیمہ پر پروہ ہوتی ہے اور جرمنی اور نیدر لینڈ سے اپواہ ہوتے ہوئے اتری ساگر میں ویلین ہو جاتی اوپری یک پریچھے نیملکیت میں سے کس انتردیسی جلمار کا ورن کرتا ہے تو اکھتر کا ہو جائے گا یہ ہے آپ کا آفشن ڈ دیکھیں گے 72 سیمہ ساجہ کرتے ہیں تو یہاں پر آنسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا ایک اور تین نیچ دیکھیں گے لکھا ہے کول بیڈ میتھین کے سندر میں نیملکیت کتھنوں پر ویچار کیجئے لکھا ہے کہ یہ پرکرطی گیس ایک پرم پراغت روپ ہے جو کوئلہ نرمان کی پرکریا کے دوران بنتی ہے چین کول بیڈ میتھین کے انویش اتوا دن میں ویش میں اگنی ہے پہلا کتھن تو یہاں ایک دم صحیح ہے اور دوسرا کتھن آپ کا غلط ہے چلیں نیچ دیکھیں گے چوتر میں لکھا بھارت میں اگھائے جانے والے موٹے اناجوں کے سندر میں نملکت کتھن پر بیچار کیجئے تو پہلا کتھن ہے کہ راج ستھان دیس میں جوار کا پرمک اتوا ہے اس کے بعد ہے جوار کو خریف اور ربی دونوں رتو میں بھویا جا سکتا ہے باجرہ بلوی مردہ اور اچھلی کالی مردہ میں اچھی طرح سے اگھائی جا سکتا ہے تو چوہتر کا ہو جائے گ بھی دو اور تین دونوں ہی کتھن سہی ہیں دیکھ پچھتر میں کہہ رہا ہے کہ ریمجٹ انجین پردیوگی کی سندر میں نملکت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو پہلا ہے کہ یہ یا واہن کی اگر گتی کا اپیوک کر اپنے آنے والی وائی کو گھنی سمپیڑک کی مدد سے دہن کے لئے سمپیڑیت کرتا ہے یا ہائیپر سونک گتی پر کشلطہ پوروک سنچالیت ہوتا ہے اور ہائیپر سونک دہن کی انمتی پردان کرتا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا دونوں ہی گلت ہیں آپشن ڈ دیکھیں گے سی یکت راشت وکاس کارکرم دوارہ مانو وکاس اچکان کو مابنے کے لئے نیم لکھت میں سے کس ڈیٹ پیرامیٹر کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے تو دیکھئے بہت ہی سرل کوششن ہے اور چھ کے پہلا کتھان سہی ہے اور اسے سور پر جلو کی تیورتہ کی آدھار پر ورگی کی کرت کیا جاتا ہے تو اپسن اے ہوگا دوسرا گلت ہو جائے گا اٹھتر میں دیکھیں گے ہم لوگ اٹھتر میں کہہ رہا ہے کہ دیس میں ایک مہات پور جرمال ہے تو وہاں ہوگا اپسن ایٹ جرمنی کا دیکھیں گے بہات تر میں کہہ رہا ہے سیونٹی نائن میں لہ اور اسپات ادیو کے سندر میں نمی لکھت یقموں پر ویچار کیجئے تو یہاں پر لکھا ہے اسپاس سیانتر اور لہ ایس چھتر تو وہ آپ کا صحیح تمی نہیں ہے اور بھیلائی ڈلی راج رہا تو یہاں پر آپشن بی کیول صحیح ہو جائے گا اور پہلا اور تیسرا غلط ہو جائے گا نیس دیکھیں گے لکھا ہے کہ جن نہیں ہوتا اور دھرات لی جل کے اپیو میں اور دھوگی چھتر کا حصہ گھرلو چھتر کے حصے تھی ادھیک ہے دی دونوں ہی کثن گلط ہیں سمودری خرپتوار کے سندر میں نملک میں کاؤ سا کثن صحیح نہیں ہے یہاں پر ہو جائے کھے اس اندر میں نملک میں کاؤ کثن صحیح ہے تو 82 کا ہو جائے گا آپ کا بی پرت دی بی یو کو بینکنگ ساخھا کے روپ میں جانا جائے گا دیکھیں گے یہاں پر 83 میں کہہ رہا کہ بھارت کی آف کیجئے 83 میں کہہ کہ بھارت کی نملک law as خدانوں کو اتر سے دچھن جیسا کی اور ویوستیت کیجئے یہاں پر ایسے یہاں پر ہے نور اور یہاں پر ساؤ ہے تو اتر سے دچھن ویوستیت کرنا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا آپ سن سی سب بھارت کے گرامیڑ بستیوں کے سندر میں نملکت قطن پر ویچار کیجئے تو پہلا کہ گچھت بستیاں سامانیتہ اپجاؤ جلوڑ میدانوں اور پروتر راجیوں میں پائی جاتی پھر ارد گچھت بستیاں گجرات کے میدانی چھتروں اور راجستان کے کچھ بھاگوں میں بیابا پاک کچھنوں پر ویچار کیجئے تو لکھا مکہ کی کھیت بھارت کی کیول مدھ اور اتری بھاگوں میں سند کین دری تھا اور مکہ پرانی جلوڑ مردہ میں اچھی طرح سے اگائی جا سکتی ہے تو اپسن ہو جائے گا بھی دوسرا قطن صحیح ہے 86 میں کہہ رہا ہے کہ سستہ سرم اور نریاد باجار کے لیے اچھی کنیکٹیویٹی کی آوشکتہ ہوتی اور پریوکت ویورن میں ونیت کرسی پدھت کی پرکار کی پہچان کی جیے تو ہو جائے 86 کا اے یا ہے آپ کی روپن کرسی دیکھیں 87 میں لکھا ہے کہ مینج کے سندر میں نیملکت میں کون سے کتھن صحیح ہے تو لکھا ہے کہ مینج نیچ پر بھو گرب سنرچ دھاروار تنتر پر پائی جاتے تو دیکھیں جہاں پر کتھن ہو جائے سمجھ لیجئے کہ کتھن غلط ہے اور دیکھ ایٹی ایٹ میں کہہ رہا ہے کہ سمبند چھتروں کے سندر میں نیملکت میں اس سے یگموں پر ویچار کیجئے اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ صحیح سمیلی تن نہیں ہے تو دیکھ لیں گے ہم لوگ پر پر پوشن کٹ بندی نیروا کرسی پھر مسریت کرسی بھومد ریکھی چھتر اور ساموہ کرسی پچمی یورپ تو یہاں پر ہو جائے گا تینوں ہی کتھن گلت ہیں دیکھیں گے ایٹی نائن میں کہہ رہا ہے کہ نیملکت کتھنوں پر ویچار کیجئے اترک اٹلانٹک سمدری مار نیو یار اور لندن کو جوڑتا ہے پھر اسے ورہد ٹرنک مار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ایٹی نائن کسی یہ دونوں ہی کتھن سہی ہیں نیکس دیکھیں گے نائنٹی میں کہہ رہا ہے بھارت میں سورج مکھی کے اترک سندر میں نملکت کتھنوں میں ویچار کیجئے پہلا بھارت تلہن اترک اترک ایک اور دو دونوں ہی کتھن سہی ہیں یہاں پر تیسرا کتھن گلت ہے نیکس دیکھیں گے اکیان نبی میں کہہ رہا ہے کہ 1991 کی اودیوگی نیتی کے انترکت نمیلکت میں کون سے اپائے کیے گئے تھے اودیوگی لائسن کی سماپتی ویدیسی پرودیوگی کی لئے نشویل پرویش اور چرن بد وینی اور کار کرم کی شروعات اور پرمان ارجہ سے سمبند اودیوگو کا ادھاری کرن تو اپسن ہو جائے گا ایک اور دو اپشن بی نیکس دیکھیں گے بان نبی میں کہہ رہا ہے کہ اکاؤنٹ ایگری گیٹر نیٹ ورک کے سندر میں نمیلکت میں کون سا صحیح ہے تو یہاں پر ہو جائے گا اپشن ڈ ایک اگری گیٹر کے ساتھ پنجی کرن کرانا او بھوکتاؤں کے لئے پوری طرح سے سویچ ہے یعنی کہ یہاں انیوار نہیں ہے تیران نبی میں کہہ رہا ہے ہی لینا میسائل کے سندر میں نمیلکت کتھنوں پر بیجار کیجئے لکھائے کہ یہاں تیسری پیڑی کی داغ اور بھول جاؤ روضی ٹینک روضی میسائل ہے پھر یا سیدھے ہٹ موڈ اور ٹاپ اٹیک موڈ میں دونوں میں لچ بھیج سکتی ہے یا سیٹ میسائل اور ہیلکاپٹر پرچھے پیت سنسکرن ہے تیران نبی کا گیا ہے تو وہ ہو جائے گا آپ 18 سے کم آئی ورک تی 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 کاریسیل جنسنکھیا پنچان نبی میں دیکھیں گے کہ مہادیپوں میں جنسنکھیا کے سندر میں نمی لکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو یہاں پر لکھا کہ ایسیا کی جنسنکھیا وردی در وش میں سب سے 96 نمی لکھت یوگموں پر ویچار کی یہاں پر ابھیران اور راج بکھیرہ ون جیو ابھیران یا اکدام صحیح سمیلی تھے اور ویدان تھنگلی ابھیران تو یہاں آپ ہو جائے گا تمیل نادو میں کیرال میں نہیں تو یہاں گلت ہو جائے گا دیکھیں دوسرا eliminate کر کے دیکھتے دیکھیں یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا تو option آگیا B 1 اور 3 سہی 97 میں لکھا ہے بھومی سرکشن ورگی کرنڈ کے سندر میں نمیلکیت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو لکھا ہوا ہے کہ اس تھائی چارہ گھومی کا اپیو گھاس یا ان ہرہ چارہ اگانے یہاں پر دونوں ہی صحیح ہیں 98 میں لکھا کہ نمیلکیت یگموں پر ویچار کیجئے جل ویدت پریوج نائے اور ندی 98 میں ہم دیکھ لیں گے تو ریہند ہے تو وہ آپ کا یہ غلط ہے اور سلال لباند ہے چناب پر میٹور باند کاویری میں مہاندی میں آپشن ہو جاتا ہے اور یہ ریہند ندی کے اوپر ہے نیکس دیکھیں گے یہاں پر نینیان میں لکھا ہے کہ پاروماری خانیجوں کے سندر میں نمیلکیت خزنوں پر ویچار کیجئے تو یہاں پر ہے کہ بھارت میں پہاڑی چھیتروں میں یورینیم نہیں پایا جاتا پھر لکھا ہے کہ تھوریم مکھ روپ سے کرناٹک تڑ سمانتر سمود تڑ کی ریت میں نائیج سے پرابت ہوتا ہے اور تیسرا ہے کہ کچھ یورینیم راجستان میں اوڈہ پورو کی تامبے کی خدانوں پائے جاتا تو دیکھیں آپشن ہو جائے گا دید دو اور تین سہی یہ پہلا قطن گلت ہے دیکھیں سن نگر یا کانٹیوبیشن سروت مروح سے پریبھات ہوتا ہے تو دیکھیں سو کا ہو جائے گا آپ کا option C موجودہ الگ کسموں میں ویلے سے ہوئے سہری وکاس کے دوارت ویزن آئی ایس کا چوتھا ٹیسٹ ہے آسا ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا نیرنتر عبیحاس کرتے رہیے کیونکہ نیرنتر عبیحاس ہی سفلتا کی کنجی ہے اور چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے دھنیواد آپ کا دن صبح نمشکار